نمشکار سلام نیوز کلک کے اس خاص کا رکرم چنال چکر میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے میں ہوں مکل سرل کرناٹک نے اس پشت جنادیش دے دیا ہے لیکن مکہ منتری پت کے لیے چار دن تک لگاتار چلی رسہ کشی سے اس کے سندیش پر آنچ ضرور آئی ہے حالانکہ ستہ کے لیے ہر دل میں ہر نیتہ میں محتوکان شاہ ہوتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اسے لے کر جس طرح کی سارجنک بیان بازی کی گئی لابنگ ہوئی اس سے کئی سوال تو ضرور کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ دیش آم چناؤں کے موہانے پر کھڑا ہے حالانکہ رائنیتک ٹکا کاروں کے انسار انتتہ کانگریس ہائی کمان نے ایک سمجھداری بھرا فیصلہ لیا جس کے دورگامی سندیش ہوں گے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم اسی جنادیش اس کے بات کے سندیش اور کچھ سوالوں پر چرچہ کریں گے کیونکہ سب ہی کا ماننا ہے کہ کرناٹک دیش کو نئی راہ دکھا رہا ہے تو شروع کرتے ہیں چناؤں چکر اب کرناٹک میں آگے کیا اور اب کرناٹک سے آگے کیا ہم نے جیسا پہلے کہا کہ کرناٹک کا جانا دیش اس پشت ہے یعنی جنتہ نے پون بہومت اور اس سے بھی زیادہ سے کرناٹک میں کانگریس کی سرکار بنوائی ہے کانگریس میں اپنا وشواس جتا ہے لیکن کیا کانگریس کے بھیتر بھی ایک دوسرے نیتا کو لے کر اسی طرح کا وشواس ہے صدی رمیہ اور ڈکے شیف کمار کا مسئلہ بھلے ہی سلج گیا ہے لیکن کیا دو ہزار چوبیس اور اس کے بعد بھی یہ اس طرح بنا رہے گا کیونکہ اب وپکش میں آئی بی جے پی اس سب پرکران پر اپنی نظر گڑائے ہوئے ہیں اور اسے ہوا دینے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گی اسی کا ادھاران ہم راجستان میں اشوگ گیلات بنام سچن پائلٹ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور یاد رہے راجستان میں اسی سال کے انت میں چناؤں ہونے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کرناٹک میں بی جے پک سیٹے بھلے ہی کم ہو گئی ہیں لیکن وہ پرسنٹیج ابھی بھی اتنا ہی ہے جتنا پچھلی بار تھا قریب چھتیس پرسنٹ یعنی راحل گاندی بھلے کہتے رہے کہ ہم نے محبت کی دکان کھول دی ہے لیکن نفرت کا بازار ابھی بھی سرگرم ہے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ابھی بہت محنت کرنی ہوگی اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں آج دو خاص مہمان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں گی ہماری ورش سیوگی پترکار بھاشا سنگھ جو لگتار کرناٹک کے گھٹنا کرم پر نظر رکھے ہیں اور دوسرے ہیں کرناٹک سے جڑیں گے ورش پترکار دیو پاتر تو شروع کرتے ہیں پاکچیت بھاشا جی آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ انت بھلا تو سب بھلا کرناٹک میں ایک کرسی کی جنگ فیلال لگ بھگ ختم ہو گئی ہے نئی سرکار شاپت لے رہی ہے سیدھر میا مکھہ منتری اور ڈی کے شپکمار اوک مکھہ منتری بن گئے ہیں لیکن بہت ایک سوال ہے میرے مند میں کہ کرناٹک میں اب آگے کیا اور اب کرناٹک سے آگے کیا دونوں سوال ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس سامنے ہیں لیکن تیرہ مائی کے نتیجوں کے بعد جو ان چار پانچ چھے دنوں میں جو رسہ کشی چلی کیا اس سے جو اسپسٹ جنہ دیش تھا کاؤنگریس کے لیے اس جنہ دیش کے سندیش پر کوئی آنچائی کوئی دھومیل ہوا یا اس میں ہم کہیں کہ بہت بڑا ایک ہاتھ بی جی پی اور اس کے جو پرپیگنڈا میڈیا ہے اس کی بھی کارستانی رہی اور آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائٹ بس یہ اب تھم جائے گی اور پھر سامنے کرناٹک میں کام کا چلے گا ایک بات بہت صاف ہے مکل کی یہ جو پورا پریدرش سے دیکھا تیرہ سے لے کر پورا جو سلسلہ چلا تک اٹھارہ تک جو دویدھا چلی رسہ کشی چلی جسے کچھ لوگ نورہ کشتی بھی کہہ رہے ہیں اس میں اگر ایک شخص تھا جسے پتا تھا کی مکہ منتری کون ہوگا سو فیسدی جی سے پتا ہوگا وہ ڈی کے شیف کمار تھے ڈی کے شیف کمار کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اور دویدھا ہو لیکن ڈی کے شیف کمار اندر سے جانتے تھے کہ بننا صدرمیہ کو ہی ہے اور اس کی بہت ٹھوس وجہ تھی کیونکہ جس طرح سے دو ہزار اٹھارہ کے بعد صدرمیہ نے کہا کہ بھائی وہ واپس جا رہے ہیں وہ ایکٹیف پولٹکس میں نہیں رہیں گے اور کانگریس کے پاس کوئی پاپولر کوئی لوگ پریے چہرہ نہیں تھا بہت مان منوول کے بعد صدرمیہ کو واپس لائے گیا اور سب لوگ جانتے بھی تھے چناؤں میں میں بھی گئی تو جو سب سے پاپولر نام آپ بیدر گلبرگا سے اٹھا کر نیچے کوسٹل کرناٹکہ تک چلے جائیے مینگلور تک چلے جائیے تو وہی شخص ہیں لیکن اس میں جو ڈی کے شیف کمار نے حاصل کیا جو اڑ کر وہ شاید سچین پائلٹ نہیں بننا چاہتے ہوں گے جو ترادی سندھیا نہیں چاہتے ہوں گے یہاں کانگریس کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے کی وچاردھارہ کمٹمنٹ کے پرتی جو ہوتا ہے کی وچاردھارہ اتماک روپ سے آپ جڑے ہوئے ہیں بھاشپا سے آپ زمین پر لڑ رہے ہیں لیکن جب پد کی بات آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ اشوک گہلوت وہ اپنا مکہ منتری پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے اس کے بعد ملکار جن کھڑ گے بنائے گئے سچین پائلٹ اور ان کے بیچ چل ہی رہا ہے 36 گڑ میں بھی وہی چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈی کے شیف کمار کے دماغ میں تھا کہ یہی بارگیننگ کا سمیہ ہے اور اسی لئے دیکھئے کسی اور کی بات پر انہیں بھروسہ نہیں ہوا وہ انتظار کرتے رہے کہ جب سونیا گاندھی سے بات ہوگی تب ہی بات ہوگی اور مجھے لگتا ہے اس نے ایک دوسرے ڈھنگ کا سندیش نیچے دیا ہے جو کانگریس کے لئے مشکل والا ہے کانگریس میں اگر آپ نیچے جائیے تو سب کو پتا تھا کہ مکہ منتری یہی بنیں گے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ڈیل کر پاتے ہیں جیسے ڈیل ہوئی ون مین ون پوسٹ والی تو اس میں انہوں نے خالی فائنلی کر دیا کہ بھائی کرناٹک کے لئے الگ بات ہے وہ پارٹی ادھیاکش بھی بنے رہیں گے اور اوپ مکہ منتری بھی بن جائیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے اور اب سب سے بڑی چنوٹی کانگریس سے سامنے یہی ہے کہ جو تصویر دکھائی دیتی ہے کہ تینوں لوگ ہاتھ ملا کے کھڑے ہوئے ہیں ملکو آرجن کھڑ کے بیچ میں ہیں ادھر صدر رمیہ ہیں اور ادھر دیکی شیف کمار ہیں یہ جو ایکویشن ہے اسے زمین پر دکھائی دینا پڑے گا بہت کم سمیں ہیں کرناٹک سے اٹھائی سیٹے آتے ہیں میں یہی کہہ رہا تھا جیسے بی جی پی کی بھی آپ نے بات کی یہ بیسے سبھی پارٹیوں میں سبھی دلوں میں یہ رسہ کشی ستہ کے لئے چلتی ہے لیکن بی جی پی میں ایک خاصیت ہم نے دیکھی کہ جو ہائی کمان ہے اس کی کمان جو ہے وہ بہت مجبوط ہے وہ جس نیتا پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں موڈی جی یا میشہ انہوں نے کہا کہ یہ مکھے منتری ہم نے ہریانہ میں دیکھا کہ کھٹر صاحب بلکل ایسے کوئی پہچانے چہرے نہیں تھے نہ ان کی پہلے کوئی ذکر چلتا تھا یا ہم نے اتراخن میں دیکھا تین تین مکھے منتریوں انہوں نے بدلے لیکن اس طرح سارجونک بیان بازی یہ جو آپ آئیڈلوجی اور ویچار کی بات ہوئی اور اس کے بعد ستہ کی بات ہوئی تو یہ ایک سندیش تو دیتا ہے کہ وہاں اس طرح مجبوط ہے ہائی کمان کی پاور ورنہ اتنا ڈی کے شیف کمار کی بات نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں ایک دلیت مکھے منتری یا اپنے مکھے منتری ہی ہمیں بنا دیا جائے اس کی بات چلی ہے انہوں نے اسے بڑے مجبوطی سے رکھا جی پرمیشور انہوں نے کھولی طور پر کہا کہ وہ مکھے منتری پت کی ریس میں ہیں اور سی ایم نہیں تو اس کے علاوہ بھی کئی اور پاتے یہ کئی نیتا تھے یہ جو ایک سندیش کرناٹک کی رسہ کشی کا بھی گیا تو ایک طرح سے ہائی کمان کا بھی چار دن پانچ دن سلجھا نہیں پایا اور لگاتار جو میڈیا ہے مینشٹری میڈیا جو جسے ہم ایک گودی میڈیا بی جے پی میڈیا بھی کہتے ہیں وہ ایک ایک پل کی خبر جب آ رہی تھی اور جیسے سسپینس اور رونا اور یہ بیان بازی یہ سب وہ جو سندیش اس پشت جنہ دیش جنتا کا سندیش تھا اس سے کانگریس کا سندیش تھوڑا میل نہیں تو یہ بی جے پی اور کانگریس میں اس لیے سوال مہتمن ہو گیا ہے کہ اب آ رہا ہے دوہزار چوبیس یہاں تو کانگریس کی انر فائٹ تھی اپنے بھی تر وہ لڑائی لڑائے ہیں دو نیتا ہیں چار نیتا ہیں لیکن دوہزار چوبیس میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اس میں الگ الگ دل ہیں شیطرے دل ہیں سب کی مہتوکانشاہ ہیں تو وہ کونسا فارمولا نکلے گا اور وہ کس طرح سے یہاں سے کوئی جیسے کہہ رہے ہیں کہ کاناٹک سندیش دے رہا ہے تو کیا دیش کے لیے جو چناؤں ہونا جارہا اس کے لیے کوئی سندیش بن رہا ہے کیونکہ دیکھیں میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی میں بنیادی فرق ہے میں نے کانگریس کو بھی بہت سمیے تک کور کیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی کور کیا ہے ایسا نہیں ہے کی بی جی پی میں انہر فائٹ نہیں ہے ہم گجرات جو سو کال گجرات بہت بھاویدیوی موڈل ہے وہاں ہیرین پانڈیا کا کیسے ہوتا ہے سب دنیا جانتی ہے لیکن وہاں پر ایک جو چیز ہے جسے کانگریس کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آنٹرک لوگتنطر بھی ہے ہم ویدھائکوں سے بھی پوچھتے ہیں ویدھائکوں سے بھی پوچھنے کا پوری پرکریہ چلی وہاں پر اور دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ وہاں آٹھ دن لگے وہاں دس دن لگے بھاچپا میں بھی ایسا نہیں ہے چھٹکی بجائی تو یہ جو ساری چیزیں سامنے ہیں لیکن دونوں پارٹیاں بنیاد میں فرق ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کمانڈ ہے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اور خاص اور سے چودہ کے بعد سے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہاں دو چہرے ہیں آپ کے پاس جو نرنائک ہیں وہاں کے جو ادھیاکشن ان کا نڈا جی کا نامی بہت کم آتا ہے کبھی کبھی نام لیا جاتا ہے جب ہار ہو جاتی تو نڈا جی کا چہرہ کورپوریٹ میڈیا دکھاتا رہتا ہے تو یہ ایک تو فرق ہے بنیادی اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کا جو آلہ کمان سو کالڈ آلہ کمان یا جو سنٹرل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ سب سے بڑی دکت ہے کہ چودہ کے بعد سے جو لگاتار گراؤٹ آئی ہے اپنا راحل گاندھی کا چناؤ امیٹی سے ہار جانا تو اور اس کے بعد جو چھتری چھترپ ہیں وہ اتحاس رہا ہے نہیں اتحاس بھی رہا ہے اسی کرناٹک کی دھرتی میں اندرہ گاندھی کو سب سے زبردست چناؤتی ملی تھی کرناٹک سے تو یہ جو اتحاس ہے وہ تو ایک ساتھ ہے ہم چھوٹا سا ایک اور بات کرتے ہیں پھر ہمارا ایک میمان انتظار بھی کر رہے ہیں کرناٹک میں راہل نے جیسے کہا کہ بھائی میں نے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول دی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے چرچہ کی کہ لیکن نفرت کا بازار تھنڈا ہو گیا ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ نے بار بار ذکر کیا کہ کرناٹک چناؤ میں بی جے پی کا ووٹ شیئر بھلے الگ سیٹوں پر کچھ کم ہوا ہو لیکن ایگریگیٹ ملا کر کل ملا کر اس کا وحی چھتیس پرسنٹ کے آس پاس اس کا ووٹ ہے یعنی نفرت کا بازار اس کا بھی سرگر ہے تو اس سے کیسے لڑیں گے کانگریس اس کے نیتا کرناٹک کے بھیتر اور پھر باہر کرناٹک کے بھیتر تو مجھے لگتا ہے جسے لے کر میڈیا بہت جو کارپوریٹ میڈیا ہے کافی رونا گانا کر رہا ہے جو پانچ پرومیسز ہیں جو پانچ وائدے کیے ہیں وہ پانچ وائدے کرے تو پچاس ہزار کروڑ روپے کا اترکت وے پڑے گا اترکت بوجھ پڑے گا کرناٹک کے بجٹ پر لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو زمین ہے کرناٹک کی جتنے لوگوں نے چناو کبر کیا ہے وہاں کرپشن تو ایک بڑا مددہ تھا ہی لیکن کرپشن ان لوگوں کے لئے مددہ تھا جو کھائے کمائے لوگ ہیں کانٹریکٹر آتمتیا کر رہے تھے یعنی جو کرپشن کا پورا سرکل رہتا ہے اس میں اتنا پیڑیت ہو گئے تھے کہ وہ ٹھیکے داروں کو آتمتیا کرنی پڑا رہی تھی لیکن دیکھیں جو پانچ پرومیسز ہیں پانچ جو وعدے کیے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کانگریس جیسا اس نے وعدہ کیا جیسی گھوشنا کی اگر اس کا صحیح ڈھنگ سے کرتی ہے تو ایک طرف آپ دس کلو چاول دیں گے مہیلاؤں کو فری یہ بھی بہت بڑا وعدہ ہے کہ آپ تمام جگہوں پر آپ پیاترہ within the state آپ فری کر سکتے ہیں چھوٹا وعدہ نہیں ہے دو سو یونٹ کی بجلی دلی میں اس کا فرق پڑا ہے دلی میں اس کا فرق پڑا ہے دو سو یونٹ کی بجلی آپ فری دے رہے ہیں آپ اس سے بھی بڑی بات جو مجھے لگتا ہے اس نے بہت بڑے پیمانے پر اپیل کی مکل زمین پر بھی کہ آپ جو گریجویٹ ہیں ان کو تین ہزار روپے بیروزگاری بھتہ اور جو ڈپلوما والے ہیں ان کو آپ ڈیڑھ ہزار روپے بیروزگاری بھتہ دینے کی بات کر رہے ہیں گھر کی جو لکشمی ہیں مہلا ہیڈ جو گھر کی ہیں ان کو دو ہزار روپے مہینے کی بات ہے یہ جو وعدے ہیں یہ صرف کرناٹک کے بھیتر نہیں ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ وعدہ ان کا کرناٹک سے باہر جائے گا راجستان میں اثر پڑے گا مدھ پردیش میں اثر پڑے گا اور لیکن بڑی اس کی بات ہے کہ کورپریٹ میڈیا جسے آپ نے کہا وہ اسے مفت کی ریوڑی جیسے موڈی جی بھی کہتے ہیں پردان منطری ہمارے حالانکہ لوگ کلیانکاری یہ یوجنائی ہیں اور ایک راجیہ کا دائتو ہے اور یہاں پہ میں کھالی سنگشیپ میں کہوں کہ یہ لوگ ریوڑیاں کہہ رہے ہیں وہ بھول جا رہے ہیں کہ کیندری بجٹ سے اگر آپ آکڑے دیکھئے کتنے ہزار کروڑ روپے کورپریٹ کو آپ نے مفت ریوڑیاں دیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ دیش کا وہ دیش کی جنتہ کے لیے ہے اور دوسرا اترکت بھار کی اگر بات کریں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل وشتہ کا پورا نرمان ہو گیا ہے مانسون ستر شاید نئے سنست بھون میں ہو جس کی ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی سابر کر جی کہ دن جو ہے اسی دن اس پر اس کا اوضغہٹن بھی ہے ہم بھاشا چلیں گے کرناٹک میں ورشت پتکار ہیں دیو جی ان سے بات کریں گے دیو جو نمسکار نیوز کلک میں آپ کا بہت سواگت ہے آپ ہم سے جڑے تو ہم بات کر رہے ہیں کرناٹک چناؤ کی تو کرناٹک چناؤ کا جو جنہ دیش آیا اس کے بعد یہ جو سب رسہ کشی چلی خیستان چلی اس کا جو سندیش ہے اور کیا سوال یا کیا مدے اب سامنے ہیں وہ کس طرح ایڈرس ہوں گے اس کے بارے میں ہزارا سنشیپ میں بتائیے ایسا ہم نے سوچا تھا وہ ایسا ہی ہوا ہے کرناٹک میں ہم نے سوچا تھا میں نے سوچا تھا میں نے most of the جرنلیس from کرناٹک not only me سوچا تھا 130 کے اوپر کانگریس کا آتا ہے بولن کے اس اوال ہوا ہے لیکن میرا خیال سے جڈیس کا کچھ کم ہوا ہے میں نے 30 پلس سیٹس ایس پیٹ کیا تھا انہوں نے 19 کو آٹ کھایا وہاں پہ رکھا ان کو لیکن 65 50 پلس سے 15 سیٹ بجیب کو جیادہ ملا ہے اور اور vote پرسنتیج سیٹس ایس پیٹ کیا تھا جیس پیٹ کیا تھا وہاں پرسنتیج کانگریس پانچ پرسنٹ جیادہ ووٹ لیا ہے پچھلے ووٹ لیا ہے 2018 اسمیلی ووٹ لیا ہے تو اس وقت انہوں نے 38 پرسنٹ ووٹ لیا تھا اب انہوں نے 43 پرسنٹ ووٹ لیا ہے 5% ووٹ ان کا جیادہ ملا ہے انہوں نے بجی پی مینگٹینڈ بجی پی نے ان کا ووٹنگ شیر کتنا تھا اتنا ہی رکھا ہے 38 تھا 38 میں رہا ہے تو ڈیفرنس کیا ہوئے جیڈی ایس کا اٹھا پرتیشت ووٹ پچھلے ایلیکشن میں لیا تھا اس سے پندرہ کو آگیا ہے 13.3% ووٹ لیا ہے اس پار وہ پانچ پرتیشت ووٹ جیڈی ایس کا وہ directly shifted to the BJP that is also especially BJP یا بجی پی یا بجی پی کو شیفت ہوئے جیڈی ایس کا ڈیوٹ پانچ پرتیشت جیڈی ایس کا ڈیوٹ بی جی پی کو شیفت ہوئے بی جی پی کو شیفت ہوئے جیڈی ایس کہا پہ بولے تو Old مایسورو region میں there was a battle between جیڈی ایس ڈیوٹ got the space there اس کے وجہ سے جیڈی ایس کا وٹ transfer ہو گیا BJP کو لیکن اس کا result ملا ہے اس کا بینی فائدہ کانگریس ہو گیا تو اب آگے کی تاجنیتی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کارناٹک کی جو سرکار بنی ہے اور اس دنوں کی خیستان رہی یہ سب اپتے ہو گیا آپ تو شپت ہو گئی تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں رہے ہیں دو پاور سنٹر رہیں گے وہ تو بکاوز ڈکے شوکمار نے ان کا سٹرونگنیس ان کا دعویداری تھا چیپ مستقل کے لئے وہ بہت مجبوط دعویدار تھا اور now he's the second two type both of them both means صدرمائیہ as well as دکے شوکمار ان دونوں کا کچھ positive points کچھ negative بھی ہے صدرمائیہ is a most popular leader in Karnataka and in organizational setup and money muscle power شوکمار is power there will be two power centers in future also who is going تو لیڈ اٹھ پرزنٹ سیدھرامیہ ویڈ تو لیڈ ہو مچ سپورٹ ہی ویڈیو گیت فرمید سیدھرامیہ ایک چیز میں جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ اب تیاری دو ہزار چوبیس کی ہے اور دو ہزار چوبیس کانگریس کرناٹک کی دھرتی سے سیدھرامیہ کے چہرے کے ساتھ لڑے گی یہ اس میں گھوشنا کر دی اٹھائیس لوگ سبھا سیٹے ہیں کرناٹک سے اٹھائیس ٹوینٹی اٹھائیس اس میں سے تقریباً ستائیس جو ہیں بی جے پی کے پاس ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں ایک سیٹ ہے کانگریس کے پاس ایک سیٹ ہے کچھ پیچوال ایرہا رہا ہے ایک سیٹ بی جے پی کا ہے ایک سیٹ چیڈی ایس کا ہے ایک کانگریس کا ہے ایک انڈیپینڈنٹ ہے پچیس بی جے پی پی پچیس ان کے پاس ہے جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی بی جے پی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا اب یہ آپ بتائیے کہ ابھی جو اسثتی ہے جو کانگریز کی جیت آئی ہے اور اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ یہ دونوں پاور سینٹر چوبیس کے لیے مل کر کام کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے پرومیس کیا ہے تو کانگریز کے لیے کیا اسثتی رہے گی دو ہزار چوبیس میں مرک ہے ان سے یہ دونوں مل کے اچھا کام کرے تو پندرہ سے جادہ سیٹ انہوں نے لہے تو اس سے جادہ تو نہیں لے سکتے انہوں نے 15 مرکی دی میکزیم 15 مرکی دی میکزیم فر کانگریز جی ابھی تو دیکھے کافی سمیہ ہے اور یہ پرومی سکر کرے گا یہ ٹراویل ہے نا ایک سے پندرہ تک جانے کا وہ بہت مشکل کا راستہ بھی لچائے کانگریز کے لیے اتنا ایزی نہیں ہے ایسا یہ اسیمبلی میں اتنا ان کا سپورٹ ملا ہے نا ایسا سپورٹ ان کو پارلیمنٹ ایلیکشن میں نہیں ملتا ہے اس کی کیا ٹھوس وجہ ہے جو پانچ پرومیس دیئے وہ پانچ پرومیس سے ان کو پارلیمنٹ ایلیکشن میں فائدہ نہیں ہوگا نہیں 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 مدہ will be the different for the parliament agenda will be different for parliament election and agenda will be different from totally الگ رہتا ہے کرناطا کا always voted in parliament الگ تھرک سے وٹ کرتا ہے اسیمبلی کے لئے الگ ہوگتا ہے ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے لیکن آپ نے خود کہا کہ پندرہ یعنی وہ ایک سے پندرہ پہنچ یعنی موڈ تو بدلے گا اور کرناطا کے بھیتر بھی اور کرناطا کے باہر بھی اس سب ریزلٹ سے جی جرور جرور لیکن اسمبلی اسمبلی الیکشن میں یہ ملے زیر رہتا ہے نا ان کے لئے تو اب جیادہ ملے ہونے کے وجہ سے کانگریس کا اس کا ایریا میں وہ جرور کانگریس کے لئے بڑک لانا جروری ہوتا ہے اس کے لئے کیا کر رہے ہیں بولیں تو کہ دک شکومار کو Prozent اپتا بریم нагreens GOP ABD شکریہ جانی خندinde جو چی چی گ بہت ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ کرناطک جیت لیا تو دیش جیت لیا لیکن ایک Congress کے لیے اور اس کے لیے شروعات ہوئی ہے اور ابھی دیکھنا ہے اب جو کیا ہوتا ہے وہ کا کرناطکہ میں بھی اسی پیزی بھی اسی پیزی چپیز JDS 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 opposition will be very strong than the BJP in the assembly debates and everything بھاشا پھر اب آدیش ہے کہ سمپ کیا جائے پرگرام سمیں ہو گیا ہے تو دیو جی آپ ہم سے جڑے اس کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وشنیشن رکھا لوگ سبہ کے لئے ایک امید بھی جاتا ہی لیکن یہ بھی بتایا کہ دونوں کے الگ الگ مددے بھی اور کافی بڑی چنوٹی پھلال آپ ہم سے جڑے اور آگے بھی آپ سے باتچیت کریں گے دھنیواز تو بھاشا ابھی آپ نے کرناٹک سے دیو کو بھی سنا اور آپ کا بھی یہی آقلن ہے چنوٹی بڑی ہے ابھی کرناٹک جیتا ہے لیکن دیش کو جیتنا ہے اگر کاؤنگریس اور ان کی جتنے بھی ہیں تو جیسے دیو نے بھی بتایا اور آپ بھی دو پاور سینٹر بھی کرناٹک میں ہیں اب اسے ساتھ لے کے کیسے وہ 28 لوگ سوا سیٹ کیونکہ ایک ایک راجے کو کس طرح سے سمحالتی ہے کاؤنگریس ابھی اس کے سامنے کیونکہ اس کے بعد ابھی چناؤ ہے راجستان مدھے پردیش چھتیز گڑے یہ تینوں اتر بھارت کے ہندی پٹی کے راجے ہیں اور اس کے بعد بلکل انت میں ایک تیلنگانہ اور مزورم دکشن سے یہاں سے گیٹوے بند ہوا ہے اس کا تو تیلنگانہ میں تو بہت کم سمبھاؤنہ ہے بیجی پی دیکھیں زور اجمائش بہت سگڑی ہے تو ابھی پانچ راجے اور اس کا جو سندیش آئے گا وہ سب جا کر اور اس طرح کے ایک ایک راجے کی پرپورمنس بہت مہت پونڈ رہے گی آنے والے چوبیس کے چناؤں میں مجھے خالی ایک چیز انت میں کہنا ہے مکل کہ یہ چیز صاف دکھائی دے رہی کہ کرناٹک سے جس طرح سے سپریہ سولے نے کہا کاؤنگریس کو بدھائی دی اور ممتہ بنر جی سامنے آئی تو یہ دکھا رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس کو لے کر کاؤنگریس کے نیتری ترکے پرتی ایک آستہ ہے اور لگ رہا ہے کہ ٹکر دینی ہوگی تو کیسے دینی ہوگی ایک ہلکا سا اسکیچ ہے جس پہ بھی بہت کام کرنا ہے بہت رنگ بھرنا ہے مہنت بہت ہے چناؤتی ہے سب وپکشی پارٹیوں کے سامنے ہمارا کام ہے آکرن کرنا وچلیشن کرنا ان کا کام ہے وہ میدان میں اتر کے راجنیتی کریں ٹھیک سے فلال آپ ہم سے جھوڑے شکریہ دھنواز تو ساتھیوں دیش میں چناؤ کا چکر جاری ہے اسی طرح نیز کلک پر بھی چناؤ چکر جاری ہے رہے گا ایک ایک ہر راجے کا ہم آپ کے سامنے آکلن پیش کریں گے اب اگلے اپیسوٹس میں ہم جائیں گے رائستان مدھا پردیش چھتیزگڑ آپ ہم سے جھوڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویب سائٹ پڑھئے پڑھائیے ہم سے جھوڑے رہیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی آواز ہیں شکریہ دھنواز